موسیقی اسلام علیکم سادے کی لائبریری میں آپ سب کو حشامت دیت ہیں تو چلی سنتے ہیں کہ آگے بازیگرہ میں کیا ہوا میں نے سوچا پہلے جا کر نصر اندھ کا حال کیوں نہ پوچھوں لیکن ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میں نے کلہ بگان کا نام لیا نصیبیہ نے علماری سے نیا اور تیز دھارولا لمبا چاکو مجھے دیا تھا میں نے چاکو نیفے میں عرص لیا تھا پٹھر کے گھر سے کلہ بگان کا فاصلہ کافی زیادہ تھا ٹیکسی آڑے ترشے راستوں سے گزرتی ہوئی آخر کلہ بگان کے علاقے میں پہنچ گئی چاند میاں جیسے لوگوں کا پتہ چائے ہانوں پان پروشوں یا ہجام کی دکانوں سے آسانی کے ساتھ چل جاتا ہے تین چار دکانوں پر تبدوں کے بعد مجھے اس مکان تک پہنچے میں دشواری نہیں ہوئی یہ متوسط درجے کے پلیٹو کا علاقہ تھا کوئی عمارت بڑی تھی کوئی چھوٹی ایک ایک منزل کی عمارتیں بھی بنی ہوئی تھی چاند میاں کا گھر نسبتاً پرسکون جگہ باقی تھا اور اچھا خاصت صاف ستھرا اندر گاڑی رکھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی اردگز خموش اور بنیاز عمارتیں تھی مجھے احساس ہاں کہ چاند میاں اپنے پیش کے لحاظ سے عام مکانوں سے ذرا مختلف مکان میں رہتا ہوگا یہ متوسط درجے کے پلیٹو کا علاقہ تھا کوئی عمارت بڑی تھی کوئی چھوٹی ایک ایک منزل کی عمارتیں بھی بنی ہوئی تھی چاند میاں کا گھر نسبتاً پرسکون جگہ باقی تھا اچھا خاصت صاف ستھرا اندر گاڑی رکھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی اردگز خموش اور بنیاز عمارتیں تھی مجھے احساس تھا کہ چاند میاں اپنے پیش کے لحاظ سے عام مکانوں سے ذرا مختلف مکان میں رہتا ہوگا یہ دو منزلہ عمارت تھی گیٹ کے ساتھ چاروں طرف لمبی دیوار کھچی ہوئی تھی میں نے پہلے عمارت کے گز ایک چکر لگایا پیچھے کی گلی میں ایک راستہ تھا میری دستک پر مسخ چیرے کی ایک عورت نے دروازہ کھلا اور مو بنا کر پوچھا کس کو مانگتا ہے چاند میاں کو میں نے تحمل سے جواب دیا چاند میاں کو اس نے پھر مجھے سر سے پیر تک گھر سے دیکھا اور بولی وہ تو آج کل خالی بیٹھا ہے اس کے پاس کیا رکھا ہے مجھے اسے ملنا ہے میں نے تیزی سے کہا کیا باہر سے آیا میرے لباس دیکھ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی پٹنا سے کہی ڈھاکہ سے میں نے تنگ آ کر جواب دیا لکھنا اسے کب آیا وہ پر شوق لہجے میں بولی کل رات آیا میں نے تل ملا کر کہا اس نے آنکھ ہماری اندر آ جاؤ میں نے اسے دوبارہ چاند میاں کی مجودگی کے بارے میں پوچھا وہ مجھے اندر لے گئی اور ایک راستہ کمرے میں بٹھا کر چند لمحوں بعد ایک گداز بدن کی ادھیڑ مرورت کو ساتھ لے آئی عورت مجھ پر نظر ڈالتی ہوئی آہستہ قدموں سے آگے بڑھی اور منخیز انداز میں بولی چاند میاں بھی اپنا عزیز ہے ہم بھی تمہاری خاطت وازوں میں کمی نہیں کریں گے جو کام تم کو چاند میاں سے لینا ہے وہ ہم سے کہہ کر دیکھو مجھے چاند میاں سے ملنا ہے میں نے اکڑے ہوئے لیجے میں کہا ملنے نا اس سے بھی یہاں بھی قدردان لوگ رہتے ہیں ذرا چائے وغیرہ تو پیلو ارانی دوڑ کے چائے لاؤ کیا چاند میاں یہاں نہیں رہتا میں نے اٹھتے ہوئے کہا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا لیا چاند میاں کا مہمان اپنا مہمان ہے وہ کھسک کے میرے قریب آگئی اور آزداری سے کہنے لگی کچھ لینے آئے ہو میں نے مصطرب ہو کر پہلو بدلا ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ مسکرانے لگی تو کچھ دینے آئے ہو اس اسنا میں ایک نوجوان شوک لڑکی اپنے حال سے بگانا ہامتی ہوئے اندر آئی کیا آپ نے مجھے بلایا ہے ہاں میں نے چائے کے لئے تمہیں آواز دی تھی دیکھو ایک مہمان آیا ہے ناشتے وغیرہ کا انتظام کرو اس نے تقلب سے کہا لڑکی ناکن موں میں لیے مجھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہوئی چلی گئی پھر عورت نے لاک مجھے رکنے کی کوشش کی مگر میری سمرے میں ساری بات آگئی تھی میں نہیں رکا میرے چلتے چلتے وہ کہنے لگی چاند میاں سے بات نہ بنے تو یہ دروازہ کھلا ہے میرا نام دینہ ہے میں پیر پٹکتا ہوا باہر آ گیا وہ ساری امارت چاند میاں کے ہمپیشہ لوگوں سے اب بات تھی خوش قسمتی سے تیسرا دروازہ خود چاند میاں نے کھولا اور مجھے اپنے سامنے دیکھا سکتے میں رہ گیا تم اورا شہزادہ انداز میں بولا ہاں میں میں نے پھرتی سے چاکو نکال کر کھرر کھرر ننگا کر دیا تم کیوں آئے ہو وہ گگیا کر بولا میں نے اس کے موں پر ایک مکہ مارا اس کا سار دیوار سے لگتے لگتے بچا میں ایک پرانا حساب چکانے آیا ہوں میں نے تھوک کر کہا کیسا حساب اس کی نظریں چاکو پر جمع ہوئی تھی پرانا حساب تمہیں گلتی ہوئی ہے مجھ سے نسرند بیگم بھی کہہ رہی تھی کہ تم کسی سات سال پرانی بات کا ذکر کر رہے تھے وہ خوشامدانہ لیجے میں بولا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی اور تم بھی بلکل ٹھیک سمجھے ہو بات تمہارے لئے پرانی ہے مگر میرے لئے بلکل نہیں ہے مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے تم کس لڑکی کا ذکر کر رہے ہو یہاں تو لڑکیں آتی جاتی رہتی ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے تمہیں سات سال پہلے کبھی دیکھا ہو وہ اپنے خوش و حواس پر قابو پاتے میں بولا میں تمہیں ساری بات یاد دلائے دیتا ہوں مگر تمہیں آسانی سے یاد نہیں آیا تو چاکو تمہارا حافظہ کریت کا تمہیں یاد دلا دے گا میں تمہارے چہرے کبھی فراموش نہیں کر سکتا یاد ہے تم نے اور اس کمین کی بچی سچی بھی سات ساڑھے سات سال پہلے نسطران بیگم اور کریم گل سے سینما گھر میں ایک کموں میں لڑکی کا سودھا کیا تھا تمہارے نسطران اور کریم گل کے سواق کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ برکہ میں ایک حسین لڑکی موجود ہے جب میں ہوتر سے فرار ہو گیا تو کریم گل نے ہمارا تاقب کیا مگر وہ ہمیں دوننے میں ناکام رہا میں نے تمہاری میں نے تمہاری اس سچی بھی کی حوصناک نظریں دیکھنی تھی تم نے شکست قبول نہیں کی اور ہمیں تلاش کرتے رہے آخر کار تم نے ہمارا سراغ لگا ہی لیا اس رات جب ہم تینوں دریا کے کنارے سیر کے لیے گئے تھے تو تمہارے آدمی نے حملہ کر دے کچھ یاد آیا یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو تم آسانی سے بھول سکو اس میں ایک کانسٹیبل اور تمہارے دو آدمی مارے گئے تھے باقی دو بدماش اور تم باقی رہ گئے ہو میں وہی کرزہ چکانے آئے ہوں افسوس کہ چاکو تو وہ نہیں مگر نیا ہے اور اس کی دھار بھی پہلے والے چاکو سے تیز ہے اب مجھے اسے برتنے کا فن بھی آتا ہے اس کے آنکھیں پھٹ گئے ہیں اور وہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹا میں نے چاکو کی نوک اس کی گدن پر ٹکا دی جانمیاں میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم میں نے تمہارے پیچھے بدماش نہیں لگائے تھے تمہارے اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا میں کریم گل کو بھوگا چکا ہوں تم آخری آدمی ہو جس کے پاس میں ہر طرف سے مطمئن ہو کر آیا ہوں مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو شاید اس طرح تمہاری جان چھوڑ جائے وہ شرطے لڑکی مجھے صحیح سلامت واپس مل گئی لڑکی کہاں ہے مجھے لڑکی کا کوئی پتہ نہیں ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں میں بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں تمہاری قسمیں چاند میاں میں نے چاکو کی نوک اس کے نرگرے میں چھپو دی میں تمہیں سننے نہیں آیا ہوں لڑکی کا پتہ بتاؤ باقی بکواس بند کرو لڑکی لڑکی نہیں ملی لڑکی نہیں ملی تھی وہ کامتے ہوئے بولا لڑکی کہاں گئی میں نے چی کر پوچھا لڑکی مجھے یاد آیا ٹھر 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 میں بتاتا ہوں جب دونوں آدمی نے کانسٹیبل کی سیٹیو کی آواز سنی تو لڑکی کو چھوڑ کر بھاگے اور لڑکی بڑے میاں کے پاس رہ گئی میری سانس رک گئی کیا تم بھی ان کے ساتھ تھے اور کچھ بھی یاد کرو چاند میاں ذہن پر زور ڈالو میں نے اس کے پیٹ میں پوری طاقہ سے گھنسا مارتے ہوئے کا میرا دوسرا ہاتھ چاکو سویت اس کی گردن دبائے ہوئے تھا وہ بل بلا اٹھا میں ان کے ساتھ نہیں تھا لیکن انہوں نے آکے مجھے یہی بتایا تھا سچ سچ بتاؤ چاند میاں جھوٹ کا نتیجہ بڑا ہولناک ہوگا میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں میں بھی وہ ماں کی قسم کھانے والا تھا لیکن میری آنکھوں کی سرکھی دے کر اس کی زبان مفلوچ ہو گئے ہمکنے انہوں نے لڑکی تم سے چھپا لی ہو وہ ایسا نہیں کر سکتے میں نے بہت دنوں تک ان کا پیچھا کیا تھا مگر ٹھہر ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا کیونکہ ایک آدمی نے کچھ دنوں بعد کلکتہ چھوڑ دیا تھا وہ اٹا کٹا کر بولا یہ چالبازی کا وقت نہیں ہے میں نے اپنے جوتے سے اس کے پاؤں کی اوگلیوں پر ضرب لگائی وہ ایک رنگین کھڑاؤ پینے ہوئے تھا کون تھے وہ آدمی وہ بہت معمولی آدمی تھے قرائے کے آدمی ان کا تعلق کس گروہ سے تھا کسی سے نہیں وہ چار پانچ آدمیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا مگر ہاں ایک آدمی موجدار کے گروہ میں شامل ہے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی مجھے اس کے پاس لے چلو اگر بات ساپ نہ ہوئی تو میں تم دونوں کو ایک ساتھ جہنم رسید کر دوں گا جھوٹ اور فریف سے کام نہیں مرے گا چاندمیہ تم مجھے نہیں جانتے میں اس وقت تمہیں زندگی ادھار دے رہا ہوں چلو میں نے اس کی ناک پر مکہ مارتے ہوئے کہا ناک سے خون بینے لگا چاندمیہ بری طرح گھبرا گیا تھا میں وہاں جا کر کیا کروں گا وہ تھتھراتے ہوئے بولا تمہارے سامنے بات ہوگی چاندمیہ آج کا دن تمہاری زندگی یا موت کا دن ہے کہ اس کے لئے میرے ساتھ ہموشی سے چلے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا میں نے گھوسے شانوں پر لگایا تھے وہ اپنا پیٹ پکڑے ہوئے تھا ٹیکسی میں بیٹھتا وہ میری ہوشامت کرنے لگا چاکو کی دھار دوبارہ کھانے پر وہ کہیں چھپ ہوا چاندمیہ میرے ساتھ تھا کورا کو مجھ سے جدا کرنے والا شخص چاندمیہ جس نے وہ سوہانی و سنیری رات گرمی اور تیرگی میں بدل دی تھی اس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں تھا میرے جسم میں جنگل جل رہا تھا میری رگے چٹک رہی تھی ٹیکسی کے رفتار سست تھی یا مجھے سست محسوس ہو رہی تھی میں نے درائیور کو گاڑی تیز چلانے کو گم دیا چاندمیہ مجھے اس شخص کے پاس لے جا رہا تھا جس نے کورا کے نازک ہاتھوں کو عذیت دینے کا جرم کیا تھا میں نے تینک کیا تھا کہ میں پہلے اس کے دونوں ہاتھ کارڈ ڈالوں گا کیونکہ وہ ہاتھ کورا پر اٹھے تھے وہ آنکھیں نکال لوں گا جنہوں نے کورا پر بری انکار ڈالی تھی اگر اسے کورا کا پتہ معلوم ہوا اگر اس نے بتا دیا کہ کورا کہاں ہے اور اگر اس نے بتایا بھی تو وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہوگی میں تو وہاں جاتے جاتے راستے میں دم توڑ دوں گا اے کاش وہ انکار کر دے کہہ دے کہ کورا ان کے ہاتھ نہیں آئی تھی گاڑی تنگ گلی کے ایک بڑے مکان کے سامنے رک گئی چاند میہ جے میں ہاتھ ڈال کے کرایا ادا کرنا چاہتا تھا مگر میں نے ٹیکسی والے کو حکم دیا کہ وہ ہمارا انتظار کرے ٹیکسی والا صورتحال بڑی حد تک سمجھ چکا تھا ہموش ہو گیا مکان کی دیوڑی میں دو چار آدمی ایسے بھی تھے جن کے پیشے چہروں پر لکھے ہوئے تھے ایک لمحے کے لیے مجھے آگے بڑھنے میں کچھ تعمل ہوا کہ چاند میہ مجھے کسی ہو جگہ تو نہیں لے آیا لیکن اب میں دیوڑی میں داہل ہو چکا تھا چاند میہ کو اندر بھیج کر اس بدماج کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا فرار کا اس سے اچھا موقع چاند میہ کو پھر کب نصیب ہوتا میں نے چاکو خات میں رکھ لیا متصر دیوڑی میں تین چار آدمیوں نے درشتی سے ہمیں دیکھا اور حکارہ سے زمین پر تھوک کر رہ گئے اگر میں تنہا ہوتا تو وہ مجھ سے ضرور باز پرس کرتے مگر میرے ساتھ چاند میہ تھا اور اس نے یقینا کوئی اشارہ کیا تھا اس لئے ان کے ہمارے طرف بڑھتے ہوئے قدم رکھ گئے جب ہم آگے نکل گئے تو وہ کچھ فاصلات دیکھ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے میں نے چاکو کھولیا اور چاند میہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کی پس سے ٹکا دیا چاکو کی نوک اب چاند میہ کی ذرا سی غیر ذمہ درانہ حرکت کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی یہ مکان بٹھل کے مکان جیسا پیچیدہ تو نہیں تھا مگر امارت اور روحیبت میں سے کچھ کم بھی نہیں تھا دیوڑی میں پہنچتے ہی میں نے آگے پیچھے اگے سنگنا شروع کر دیا تھا میں نے پوچھنا چاہا کہ وہ کہاں جا رہا ہے لیکن مجھ سے اپنی یہ حتک نہیں ہو سکی میری نہیں تو کم سے کم یہ اس چاکو کی ضرور حتک تھی جو میرے ہاتھ میں مچھل رہا تھا اب جہاں بھی آگئے تھے ٹھیک تھا ایک دروازہ عبور کر کے ہم ایک بڑے حال میں آگے حال کا درمیانی حصہ کھلا ہوا تھا چاروں طرف ستونوں پر ایک بڑا پختہ سائیبان بنا ہوا تھا اور اندر ہر طرف کمرے تھے جیسے ہندووں کی کوئی دھرم شالہ سائیبان کے اندر کمروں کے آگے ادھر ادھر چوکیاں پڑی تھی دو تین پارٹیاں تاشکیل نہیں تھی درمیان میں ایک چوکی پر موجدار بیٹھا ہوا تھا ایک لڑکا اس کی پنڈلیوں کی مالش کر رہا تھا پوسرا کاندھے دبا رہا تھا وہ ایک بنیان اور دھوتی میں بیٹھا اینڈ رہا تھا ہم دونوں کو ایک دوسرے کو پہچانے میں دیر نہیں لگی اس نے ایک لڑکے کو خاتھ اور دوسرے کو ٹانگ مار کے پرید اکیل دیا اور پستے سیدھی کرکمر یہ حیرت سے دیکھنے لگا استاد موجی چاند میاں نے لستے و فریاد کی بینی کا ہے کون بینی موجدار نے کڑکے پوچھا بینی بینی اپنا بینی استاد چاند میاں نے مظلوم آواز میں کھا موجدار نے چند لمحے توقع کیا پھر اس کے ہونٹ مسکراہت سے چمکنے لگے بینی آہ بینی اوہ بینی کی تشہ کیا ضرورت پڑ گی چاند میاں ہم سے بات کر ارلاللے کو بینی کی ضرورت ہے چاند میاں نے خوفزدہ لیجے میں کہا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں آئی در آکے بیٹھ استاد بینی کا پتہ بتا دو اس وقت کہاں ہوگا موجدار نے اپنی دھوتی کے طرف اشارہ کر کے گالی تھی اور کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ بیٹھل نے صبح صبح لڑکی واپس بھی دیا ورنہ لارلے اور بیٹھل سے تو شام کو بیٹھ ہوتی وہ شام کبھی نہیں آئے گی موجدار میں نے بلند آواز میں کہا ہیر وہ تو شام کو دیکھا جائے ہم جو وقت دیتے ہیں اس سے پہلے ہتھیار اٹھانا پاپ سمجھتے ہیں شام تک لڑلے سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے تو بتا کیسے آئی ہے بینی کا کیا معاملہ ہے ذرا سمجھ میں آنے والی بات کر استاد موجی لڑلے کو بینی کی تلاش ہے کیوں لڑلے کو ہمارے آدمی کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی یہ اس کا اور لڑلے کا پرانا معاملہ ہے اس معاملے میں تم نہ بولو چاند بیا نے مازد خوانہ لیجے میں کہا بتا دو استاد بینی کہا ہے ارے بینی بھی آ جائے گا سالہ وہ کدھر جائے گا آ لڑلے ادھر آ کے بیٹھ تو بٹھل کا لڑلہ ہے تو اپنا بھی لڑلہ ہے موجتار اس بدماش کو میرے حوالے کر دو اسے میں چاکو کی نوک چاند میاں کی کمر میں لگ گئی اور وہ چیخ پڑا پیچھے آنے والے آدمی دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے اور چوکیوں پر تاش کھلنے والے بھی سائیبان میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے امرے چاکو کھول لیے تھے یہاں تو سب بدماش ہیں لڑلے ذرا رسان سے بات کر یہ بٹھل کا ڈل نہیں ہے چاند میاں کو چھوڑ دے چاند میاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک بینی کو سامنے نہ لائے جائے میں نے کڑوے لیجے میں کہا چھوڑ دے میں بولتا ہوں اسے چھوڑ دے جو بات کرنی ہے مجھ سے کر موجتار نے اپنی آواز پرسکون رکھنے کی نکام کوشش کی میں اسے نہیں چھوڑوں گا پہلے بینی کو بلاو موجتار چوکی سے اٹھ کڑا ہوا میرے قریب آ کر بولا میں بولتا ہوں کھیل خراب مت کر تو جیسے آیا ہے اسی طرح تجھے عزت کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا ہم تو اسے کچھ نہیں کہیں گے ورنہ پھر بٹھل کو کیا مو دکھائیں گے میں تمہارے پاس نہیں آیا یہ جانور مجھے دھوکے سے یہاں لائے آیا ہے میں اسے لے کر جا رہا ہوں مانمو ہوتا ہے تم بھی بینی کو نہیں جانتے وہ معاملہ اتنا نہ بڑھاتے مگر چاند میں ہمارے پاس کسی امید سے آیا ہے یہ ٹھیک جگہ آیا ہے اور ہمارا آدمی ہے ہم اسے تجھے کیسے واپس کر دیں پھر تم کل رات لڑکی کو لینے ہمارے پاس کیوں آ گئے تھے تم جانتے تھے اسے ورنہ پناہ دی ہے وہ لڑکی ہمارے علاقے سے اٹھائی گئی ہے چاند میں ابھی ہمارا آدمی ہے میں ورنہ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا جا تو ابھی بچہ ہے پہلے وٹھل سے پوچھ کے بعد کسی نہ کی جاتی ہے وٹھل نے رات ضرور سوچا ہوگا اور شام تک وہ لڑکی ہمارے حوالے کر دے گا ہاں میں نے ہکارہ سے کہا وٹھل کبھی ایسا سنگدل نہیں ہو سکتا وہ لڑکی اپنی مرضی سے آئیا اسے جبرن نہیں اٹھایا گیا اور یہ تو شام کی بات ہے اس سے پہلے کوئی بات کرنا بے کر رہا ہے مجھے مجبور نہ کر تیرے ساتھ اگر زیادی ہوئی ہے چاند میاں کرم ناکنداز میں چھہنے لگا تم اسے نہیں لے جا سکتا مجدہ نے غصے سے کہا اور اپنا ہاتھ اوپر کیا چانکہ ایک جانب سے اس کی سمت چاکو پھینکا گیا اس نے مہارت سے اپنے ہاتھ میں اس کا قبضہ لے لیا اسے بار بار فضاء میں اچھال کر اس کی دھار پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا چھوڑ دے تم اسے زندہ حاصل نہیں کر سکتے میں نے پھرتی سے چاکو چاند میاں کے سینے پر تان لیا یہ تمہارا آدمی ہویا کسی اور کا اب یہ میرے قبضے میں ہیں میں اسے ماننا نہیں چاہتا لیکن اگر تم نے زد کی تو میں اسے وقت سے پیرے ختم کر دوں گا لو کے پٹھے مہدار نے پھڑک کر کہا تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہتا میں تجھے سوچنے کے بھی وقت دیتا ہوں لو کے پٹھے تو تم ہو موجدار میں یہاں اپنی جان ہاتھلی پر رکھ کر آیا ہوں جان کی برواد تم جیسے لوگ کرتے ہیں مجھے چانے دو اور دور ہٹ جاؤ زیادہ دیر چاکو کھلا رکھو گے تو اسے زنگ لگ جائے گا تو اسی جی طرح نہیں مانے گا کلکتے میں کون ہے موجدار کا جو نام نہیں جانتا میرا اصل نام بھی تمہیں نہیں معلوم اور میرے سینے میں جو آگ لگی ہے وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی موجدار مجھے بہتشاننے کی کوشش کرو تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو اس وقت سے پہلے میں تمہیں اگاہ کرتا ہوں کہ شام کو نہ تو تم لڑکی حاصل کر سکتے ہو نہ چاند میاں کو یہاں رکھ سکتے ہو اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو میں اسے دھوڑا سکتا ہوں موجدار کا پارا غزب انتہا کو پہنچ گیا اس نے اپنا چاکو والا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ میں نے اپنا چاکو چاند میاں کے سینے میں اتار دیا چاند میاں نے ایک فلک شگاہف لرزہ حیث شیخ ماری اس کا جسم تڑپا پھڑکا اور میں نے اسے موجدار کی طرف پھینک دیا موجدار کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر حیرت چھا گئی تھی وہ سکتے میں رہ گیا پورے مکان میں چاند میاں کی دم توڑتی کراہوں کے سوا کوئی آواز کوئی آہٹ نہیں تھی پھر موجدار کے آدمیوں نے میرے گرد اپنا گھیرہ تنگ کر لیا ہٹ جاؤ استاد ہم اسے سمجھ لیتے ہیں ایک طویل القامت شخص آگے آیا اس کی ناک اور نچلا ہونٹ کٹا ہوا تھا بھائیں آنک کے نیچے بھی چاکو کا ایک گہرا نشان تھا جسے اس کی شکل حیبتناک ہو گئی تھی اسے سنبھالو موجدار میں نے سرد آواز میں کہا موجدار کو کچھ خوش آیا اس نے تیز سے آنکھیں پٹ پٹائیں اور اپنے آدمیوں کو اور اپنے آدمیوں کو دور ہٹنے کا اشارہ کیا میں خود اس سے نپٹوں گا خبردار جو تم نے ہاتھ اٹھایا دور کھڑے رہو تم اس پر کئی نشان ڈال دوگے اور مجھے وٹھل کے سامنے شرمندہ کرو گے ہاں لڑ لے ہتھیار ڈالتا ہے یا منہ پر تیار ہے موجدار تم نے ابھی اس کا حشر دیکھ لیا اور پھر تقرار کی ہماکت کر رہے ہیں جکتے کیوں ہو ہاتھ اٹھاؤ موجدار نے پھر ایک لفظ بھی نہیں کہا وہ اس انتظار میں رہا کہ پہلے میں بار کروں ایک طرف چاندویہ کی لاش پڑی تھی اس نے ٹھوکا سے سے چند قدم دور کر دیا اس کے آدمی لاش کھینچ کے سائبان میں لے گئے فرش خون آلود ہو چکا تھا میں پوری طرح چکن نہ کھڑا تھا جب موجدار نے نارہ لگا کر میری پسلے میں چاکو اتارنا چاہا تو میں اس کا روح بھاپ کے فوراں زمین پر بیٹھ گیا اس کا ہاتھ فضاء میں لہرہا گیا مگر اس نے حیرت انگیز فرتی سے مجھے ٹھوکر ماری میں بیٹھے بیٹھے فرش پر لوٹ گیا اور ابھی سملنے کی کوشش کر رہا تھا کہ موجدار میرے سر پر پہنچ گیا جب اور کوئی صورت سمجھ میں نہ آئی تو میں نے اس کی ٹانگ میں چاکو مار دیا وہ بس ایک ثانی کے لیے ٹھوٹکا ڈگمگایا چاکو اس کی ٹانگ میں ٹھیک سے پیوست نہیں ہوا تھا اس نے برک رفتاری سے جھک کے میری کردن پر وار کر دیا چاکو میرے شانے کا گوشت کارتا ہوا گزر گیا شانے میں درد کی ایک شدید لہر ابری میری آنکھوں کے سامنے دندلہ ہٹ سی آگئی میں نے اپنی بنیائی بحال رکھنے کے لیے اس سر جھٹکا موجدار کا خیال ہوگا کہ ضرب شدید لگی ہے اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دینا چاہتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے طرف داد طلب نظروں سے دکھنے لگا لیکن میں اس متصر ترین عرصے میں پیچھے ہٹ کے ایک زکند میں کھڑا ہو چکا تھا موجدار نے اپنے جگہ ٹھہر کے پھر ایک بار مجھے چاکو پیکنے کا حکم دیا خود اس کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا میں نے وار کرنے کے لیے پر تولے موجدار کے جوش کا کوئی عالم نہیں رہا تھا ہم دونوں کھولی جگہ حرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تول رہے تھے اس کی ٹانگ سے خون ریس رہا تھا اور میرے شانس بہتا ہوا خون پیر تک پہنچ چکا تھا اس نے نتنے پنتیرے بدل کر مجھ پر بار کی اور میں نے وٹھل کے تعلیم کی ہوئے تمام نکتے ازمائے دے تک ہم دونوں کے درمیان بار حالی جاتے رہے دونوں مختات ہو گئے تھے موجدار کو بہت خوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مقابل کون ہے کیا ہوا جو میرے جسم کی چادر وہ اس کے ساتھیوں کی طرح داگ دھبے نہیں تھے موجدار کے دل میں کورا نہیں بیٹھی تھی جو اس کی طرف امید مری نظروں سے دیکھتی ہو وہ ادھر کا سینہ خالی تھا اسے کوئی یاد نہیں آتا ہوگا مگر میرا سینہ تو سلگ رہا تھا چنگاریاں اٹھتی تھیں اب مساموں سے شولے پوٹ رہے تھے وہ کس سے جنگ کر رہا تھا ایک تازہ آدمی سے نہیں ایک انگارہ آدمی سے دیر ہو گئی تو وہ جھلا گیا جھلاٹ میں میری بائی جنب خودکر دوبارہ پسلی پر حملہ کرنے کے لیے چیتے کسی تیزے بڑھا اس طرح اس نے میری مشکل آسان کر دی میں نے خود کو ذرا سی جنبش دے کر اسے چکرا دیا اس کا چاکو والا ہاتھ پکڑ کر اس کا پورا جسم ایک طرف گسیٹ لیا وہ جھوک میں آتا ہوا دیوار سے ٹکرایا یہی موقع تھا جب میں اس کے سینے پر پورا پھلکہ اتار دیتا مگر اس نے کمال کیا دیوار پر جنگوں کی طرح چمکا اور زخمی شیر کی طرح بچھر کر مجھ پر دوڑا ادھر میں بڑھ چکا تھا ہمارا ٹکراہ درمیان میں ہوا اس کا چاکو والا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ پر روک لیا مگر میرا چاکو اس کے کولے میں چھوک گیا ان کا ایک فوارہ چھوٹ پڑا یکا یک سائے بار میں کھڑے ہوئے موجدار کے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی ایک شور ہوا ہم دونوں کو کسی اور طرف دیکھنے کی فرصت نہیں تھی گمان یہ ہوا کہ پولیس آ گئی ہے میں نے اچھٹتی نظر سے دیکھا بٹھل کانتے لالا شولی اور دوسرے لوگ چیروں پر غیص و غزب بکھرائے ہوئے کھڑے تھے سب کے ہاتھوں میں کھلے ہوئے چاکو چمک رہے تھے موجدار کے آدمیوں نے وٹھل اس کے آدمیوں پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے گالی دیکھ رہے نے منع کیا وٹھل اپنے لڑلے کی لاش لینے آیا ہے ادھر وٹھل کے ساتھی جامعے میں نہیں تھے وہ میتر بڑھنے کے لئے بے چین تھے وٹھل نے روک دیا ٹھہرے رو سور کے بچو دیکھتے نہیں میرے لکھنوے بابو کے کیا تیور ہیں دھولہ بناوا ہے یہ بجلے اس میں کہاں سے آگئی صبح تک کیسا سست اور ڈوبا ہوا بیٹھا تھا ہاں میرے شہزادے دکھا دے بہترواں ہاتھ بس اب دیر ہی کتنی رہ گئی ہے موجدار کے جسم کا نچلا حصہ لہو لہان ہو گیا تھا بٹھل کے آنے کے بعد اس میں کچھ اور تیزی آگئی اس نے تڑک کے ایک بر پھر میرے پہلو پر وار کیا میں پھرکی کے مانت گھوم گیا اور اپنے چاکو پر اس کا وار رکا اگر ایک لمحے کی بھی گفلت ہو جاتی تو اس کا چاکو میرے دل میں ترازو ہو جاتا جب اس نے یہ وار حالی جاتے دیکھا تو میرے چاکو پر زور دیتا ہو وہ اپنا چاکو آئیستہ اس سے میرے چاکو پر گھسنے لگا میں نے ہاتھ پر اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے سے پیچھے دھکیل دیا اور جست لگا کے دائے جانب ہو گیا جیتے رہو میرے بادشاہ اسی لمحے بٹھل کی آواز گنچی بٹھل کی آواز پر موجدار کے لوگوں نے موجدار کا حصلہ بڑھانا شروع کر دیا مدر بن حملوں کی نکامی کے بعد موجدار کے پیشانے پر پسینہ بینے لگا تھا شاید کولے کی ضرب شدید تھی اس کے چہرے پر درد و کرب کے آسات نمائیہ ہونے لگے یہ دیکھ کر میں نے اس میدان میں نچا نچا دیا وہ ایک ماہر چاکو باز تھا اس کے بھاری جسے میں ایسی پھرتی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی آہرکار وہ وقت آ گیا جب اس کے ہاتھ بہکنے لگے وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا چاکو کا صرف دستہ باہر رہ گیا تھا باقی سب کا سب اس کے سینے کے اندر تھا اس کے آدمی اس کی طرف دوڑے اس نے ایک راہ کے ساتھ مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا میں سمجھا شاید وہ کورا کے بارے میں کوئی جانتا ہو